بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو دو سال تین سال یہ خرابی نہیں ہوتا ہے اور باہر رکھ کر بھی آپ اس کو ایک سے دو ماہ تک رکھیں بلکل خراب نہیں ہوگا چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تین ٹکڑے ہم نے لیے ہیں دالچینی کے دو کھانے کے چمچ ساپی دھنیا آدھا کھانے کا چمچ سوفیہ زیرہ آدھا ٹی سپون کالی مرچ ایک بڑی علاچی ایک پتی بادیان پھول کی چھے عدد ثابت لال مرچیں ہاف ٹی سپون کالی زیرہ جسے شاہ زیرہ بھی کہتے ہیں ان تمام مسالوں کو ہمیں ڈرائی روست کر لینا ہے تاکہ ان میں جو بھی نمی ہے وہ نکل جائے اس سے ہمارے مسالے خراب نہیں ہوتے ہیں گیز کو ہم نے بلکل سلو رکھا ہے نہ تیز کرنا ہے نہ ہائی کرنا ہے بس ان کو ہمیں ڈرائی روست کرنا ہوگا تاکہ جو بھی نمی ہے ان مسالوں کی وہ ختم ہو جائے چند سیکنڈ ہی کرنا ہوتا ہے میں سے تو یہ خوشک مسالے ہی ہوتے ہیں وقت تھوڑی بہت نمی ان میں پھر بھی رہتی ہے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگے کلر چینج نہیں کرنا ہے ہم نے ان کو ڈرائی روست کر لیا ہے بس چند سیکنڈ ہی ہمیں ان کو کرنا ہوتا ہے اب یہ تھنڈے ہو جائیں تو پہلے انہیں ہم پیسیں گے تمام مسالے تھنڈے ہو گئے ہیں اب انہیں ہمیں پیس لینا ہے اب اس کے اندر ہم پورڈر مسالے ڈالیں گے نمک شامل کریں گے ہم آدھا کھانے کا چمچ ایک جو تھائی چمچ آدھرک کا پورڈر ایک کھانے کا چمچ دھنیا پورڈر ایک ٹی سپون لال مرچ کا پورڈر ایک پینچے کری پسنے کے بعد یہ جاویتری اور جائفل ہو جائے گا بہت چھوٹا سا پیس میں نے جائفل کے لیے ہے اور بہت تھوڑی سا میں نے جاویتری لیے یہ بہت ضروری ہے اس سے بہت اچھا فیلیور آتا ہے ایک کھانے کا چمچ کشمیری لال مرچ اسے آپ دیگی لال مرچ بھی کہہ سکتے ہیں دیگی لال مرچ کے نام سے ہی آسانی سے مل جاتا ہے تیز اور سپائسی نہیں ہوتی ہے اس سے کلر اچھا آتا ہے بس ون فورت ٹی سپون ٹاٹری یہ ہمارے مسالوں کو خراب نہیں ہونے دیتی ہے ون فورت ٹی سپون چینی یہ بھی ہمارے مسالوں کو خراب نہیں ہونے دیتی ہے کافی دن ہمارے مسالے صحیح سلامت رہتے ہیں اس میں کوئی فنگش وغیرہ نہیں لگتا ہے یہ خراب نہیں ہوتے ہیں دو چھٹکی کے قریب اورنج فوٹ کلر یعنی زردے کا کلر آخر میں ہم لیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ یہ میرا ہوم میٹ ہے اس کی بھی میں جلد آپ کو ریسی پی دوں گی یہ ہم لیں گے ہاف ٹی سپون ان تمام مسالوں کو ہم ایک بار اور پیس لیں گے تمام مسالوں کو ہم نے ایک بار اور مزید پیس لیا ہے اور یہ ہمارا تکہ بوٹی مسالہ چکن تکہ مسالہ بار بی کیوں مسالہ سب کی یہ ایک ہی ریسی پی ہے جو میں نے آپ کو دے دیئے بس اتنا خیال رکھیں جس وقت آپ تندوری چکن بنا رہے ہوں تو تھوڑا سا ریڈ کلر آپ اس میں یوز کر لیں تو یہ آپ کو تندوری مسالہ بن جائے گا مگر مسالہ یہ ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ بیف تکہ بوٹی بنا رہے ہوں تو دو سے ڈھائی کلو کیلئے کافی ہے اور چکن تکے کیلئے بھی دو سے تین کلو کیلئے کافی ہے آپ اس مسالے کو بنا کر رکھ لیں یہ بلکل خراب نہیں ہوتا ہے یہ میرے گھر میں ہمیشہ رہتا ہے ایک دفعہ بنا لیں یہ پورے سال چلتا ہے دو سال چلتا ہے اگر آپ فریج میں رکھتے ہیں تو دو سال تین سال یہ خرابی نہیں ہوتا ہے اور باہر رکھ کر بھی آپ اس کو ایک سے دو ماہ تک رکھیں بلکل خراب نہیں ہوگا اس میں فنگس وغیرہ بلکل نہیں آتا ہے لگتا نہیں ہے اور آپ اس کو باہر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پرفیکٹ ریسیپی دیئے آپ اس طرح سے تکہ مسالہ بنا کے گھر میں رکھ سکتے ہیں موسیقی